کہ ملک میں آئین کے اس بران میں جب عدلیہ منقسم ہے جب ادار مقصود ہیں جب حکومت نہیں ہے جب آئین نہیں ہے جب قانون کی دنیاں بغیری جا رہی ہیں تو ایسے میں آپ قدم بڑھائیں یہ سارے وقالے کورٹ یہ آپ کے پیچھے آئیں گے اور پھر ہم نہ رہ لگائیں گے کہ ہم ملک بچانے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو عوام کی آواز کو دبانے کے لیے عوام کو درانے کے لیے توہی نے آرمی کا ایکٹ بنایا گیا عوام نے تنقید کی کہ تم کس کام جلی آئے ہو اور کیا کر رہے ہو کس کے ترجمان بن گئے ہو تو انہوں نے کہا یہ تو پارلیمنٹ کے خلاف باتیں آ رہی ہیں تو انہوں نے توہین پارلیمنٹ کا قانون بنایا حمدہو انسلی اللہ رسول اللہ کریم حانوریول پریزیڈیم محترم عابض زبیری صاحب جناب اکرم شیخ صاحب عامد خان صاحب قائد محترم قاضی انور صاحب یہاں میرے انتہائی سینئر سارے دوستوں اور اس ملک میں حق اور سچ کی واحد آواز سچی بے در ندر اور بے باک آواز وکلا دوستوں بہنوں حالات کے اس سنگین منظر نامے میں آج عابض زبیری صاحب اور ان کی ایکجیکٹیو کو سب ہی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ جب ہر آواز کو دمانے کے لیے ہر طریقہ کار اختیار کیا گیا اور آج دوستوں نے نعرے لگائے کہ رول آف لا کے میں یہ دوستوں سے عرض کروں گا کہ آج ہم یہ امنٹ کریں گے اس بات کو کہ ہم ہر لا کو نہیں مانتے ہم صرف اس لا کو مانتے ہیں جو آئین کے تحت ہوگا آئین کے مطابق ہوگا کیونکہ اس ملک میں پچھلے کچھ تھوڑے سے عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایسا لا بنایا گیا ایسی قانون سازیاں کی گئیں کہ جس کے ذریعے اس ملک کے عوام پر گھڑاکے ڈالے گئے اور اس ملک میں ہم نے کچھ دن ہی پہلے دیکھا ہے کہ عوام کی آواز کو دبانے کے لیے عوام کو ڈرانے کے لیے تو ہی نے آرمی کا ایکٹ بنایا گیا عوام نے تنقید کی کہ تم کس کام جلی آئے ہو اور کیا کر رہے ہو کس کے ترجمان بن گئے ہو تو انہوں نے کہا یہ تو پارلیمنٹ کے خلاف باتیں آ رہی ہیں تو انہوں نے توہین پارلیمنٹ کا قانون بنایا انہوں نے کہا یا بات جہاں نہیں دبتی ختم نہیں ہوتی دبانے کے لیے دمکانے کے لیے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو قانون بنایا لیکن میں کیا کہوں کہ مجھ سے پہلے میری ندر لیڈر ربیہ باجوا تو پہلے سے زیادہ زوردار انداز میں بات کر گئی ہے اس کی آواز کو تو دبا نہیں گل سکا اور آج عابد زبیری سہر ایک شارٹ نوٹس پر ملک بر سے بروچستان سے لے کے کے پی کے ہر زلے تک تحریک وقلہ سے بڑے تعداد میں اس سے زیادہ جوش و خروش میں دیکھ رہا ہوں اور یہ وہ کلاب وقت کے ساتھ اتنے باشور ہو چکے ہیں کہ ہر کسی کی کال پر نہیں آنے والے انہوں نے گلدشتہ ایک سال میں آپ کو دیکھا ہے پرکھا ہے سنا ہے جانا ہے تب ہی یہ ممکن ہوا ہے کہ یہ اپنے جوش و خروش اور ولولوں کے ساتھ یہاں کٹھے ہو گئے ہیں اور آج نگاہوں کا برکز آپ بن چکے ہیں یہ آپ کی عزت نہیں آپ کی ڈیوٹی بھی ہے کہ ملک میں آئین کے اس بران میں جب عدلیہ منقسم ہے جب ادار مقصود ہیں جب حکومت نہیں ہے جب آئین نہیں ہے جب قرآن کی دریاں بغیری جا رہی ہیں تو ایسے میں آپ قدم بڑھائیں یہ سارے وقالے کورٹ یہ آپ کے پیچھے آئیں گے اور پھر ہم ملک بچانے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو ہم دستور بچانے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو میں اتنی بات ارز کروں گا کہ کل میں ایک ٹی وی پہ ایک دیکھ رہا تھا کہ اعلان ہوا اعلان ہوا کہ نوے دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں آئند کا تقاضی ہے وہ اعلان جن چلو نے کیا وہ آج یہاں دکھائی نہیں دے رہے اگر وہ اپنے اس دعوے کے امپلیمنٹیشن میں سنسیر تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو یہاں آج موجود ہونا چاہیے تھا میری بین صحیح کہ گئی جو وقلہ کے اندر تقسیم والا فرمولہ نہیں چلے گا وہ یہ کالے کوٹ والے پیچان چکے ہیں ان لوگوں کو کہ جو اس وقل وقلہ کی قیادت کے نتیجے میں وزارتیں حاصل کرتے ہیں اور جا کر کائیں اس ملک کے آئین کی پاملی کرتے ہیں اور ایسی قانون سازیاں کرتے ہیں کہ اپنے اقتدار کو دوام پہنچا سکیں ہم ایسے کرداروں کو نہیں مانتے ہم ان سے بھی باغی ہیں ہم ان سے بھی اظہار لا تلقی کرتے ہیں اور اپنی قیادت کے لیے کھرے سچے اور پانچ دامن لوگوں کو چوز کرتے ہیں ملک کے اس بوران میں کہ جب عوام مہنگائی میں پیسے جا رہے ہیں جب اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے ملک کا وزیر اعظم تین دن میٹنگ کرنے کے بعد آئی ایم ایف سے درخواست کرتا ہے اور وہاں سے جواب آتا ہے بلوچستان کے دوستو بلوچستان میں بلوچستان میں بڑے بڑے ٹیلنٹی لوگ موجود ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پورے پاکستان کو اس کے ساتھ آپ کے بلوچستان کو شرمندہ کیا ہے اس سیلیکشن میں اس سیلیکشن میں اور ایسے میں سب سے زیادہ ضرورت دیے ہے کہ جمہوری رویہ چلے جمہوری رویہ کے ساتھ جمہوری معاملات چلیں اور اس ملک کو الیکشن دیے جائیں اور یہاں ہماری ہمسائیگی میں بلکت دیوار جڑی بھی ہے الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نوے دن کے انتخابات پر آپ نے عمل نہیں کیا آپ کی ویویو پوٹیشن خارج ہو چکیا ہے اب ان ججوں پر نہیں ہے ان پر چھوڑتا ہوں کہ آپ کا اندہان ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے ججز اپنے فیصلوں کو امپلیمیٹ نہیں کرتے اور اپنی فیصلوں کو امپلیمیٹ کرنے والے لوگوں کے پرطوہین ادار اتنے ہی لگاتے تو آپ کو سورہ دن بھی نہیں رہنا چاہیے آپ کو اس سے پہلے استفعہ دے کر وہ کون سے موی مان کر باہر آ جانا چاہیے ہمیں ایسے جج ایسی عدادتیں نہیں چاہیے ہمیں ایسی عدادتیں ایسے جج نہیں چاہیے جو در اور خوف میں ہوں دیکھیں میں یہ بات ارز کروں گا ان ہمارے حالات کے ذمہ دائیں میرے نزدیک یہ جڑی شریعہ ہے یہ جڑی شریعہ ہے اس کی تقسیم ہے جسٹس منصور صاحب کہتے ہیں کہ عوام پہ چھوڑ دیں جو پارلیمنٹ آئے گی وہ فیصلہ کرے گی ملک کے پیسوں کو لوٹیں والوں کے بارے میں جو قانون سازی ہو گئی ہے اس کو تحفظ دے دیں جب جس طرح سے جس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر قانون سازیاں ہو رہی ہیں بس میں بات ختم کروں جس طرح سے قانون قانون کے اداروں کے اندر قانون کی تحجیاں بے کر اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے ایسے میں عدالتوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں اور عوام کے حکوم پر ڈاکے ڈالنے والا لوگوں کے گرپانوں تک پہنچنا ہے پہنچنا ہے بہت 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 خفیہ کسی بھائی صاحب اگر آپ کو یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں یوٹیوب چینل ڈاکے